اسلام علیکم ویورز آج کی ایک اور شورٹ ویڈیو آپ لوگ کے لئے جس میں آپ کو اپنا یہ اگلونیما کا پلانٹ دکھاؤں گا الحمدللہ اگلونیما کی ایک اور ورائیٹی میرے پاس آئی ہے جو کہ بہت خوبصورت ترین ہے جس طریقے سے ریڈ لپسٹکو کے ریڈ ویلنٹائن اس طریقے کے جو بڑے مشہور اگلونیما ہیں اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑے زبردست اگلونیما کی ورائیٹی مجھے ملی ہے دو تین دین پہلے میں نے تھائلنٹ کے پلانٹ سے کھریدے میں نے بھی نہیں بتایا تو اس میں نے یہ پلانٹ دکھائی تھا یہ پلانٹ آج اس کو آرام سے دیکھ لیتے ہیں کہ پلانٹ کے اس طریقے کا ہے اس کا پٹرن کیا سا ہے اس وقت جللہ میں دکھائی تھا تو ابھی خیر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو پلاسٹک کے کنٹینر میں تھا میں نے اس کو کلے پاٹ میں شفٹ کر دیا کلے پاڑر آل بیسٹ رہتے ہیں پورے سیزن میں اس لیے میں نے اس کیا ہے فینسی نہیں ہوتے مجھے ابھی اس پلانٹ کو بچانا ہے اس کو گروہ کرنا ہے تو اس لیے میں نے اس کو شفٹ کیا ہے پاٹنگ میڈیا ایکسلنٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیچے سے پانی ڈرین ہو رہا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ میں نے بہت ایکسلنٹ لوز پاٹنگ میڈیا بنائے ہیں کہ میں نے اپر سے پانی ڈالا سارا پانی پاٹنگ میڈیا نے ہولڈ گیا اپنے پاس اور سب ڈرین کر دیا یہی خصوصیات چاہیے ہوتی ہیں پلانٹس کے لیے روٹس اچھی پھلتی ہیں پانی نہیں رکھتا پانی کی وجہ سے پلانٹ خراب نہیں ہوتا تو یہ پاٹنگ میڈیا میں نے اس میں ڈالا ہے اس میں بڑے گملے میں شفٹ کر دیا ہے چھوٹے گملے میں تھا تاکہ یہ دسمبر تک جلدی جلدی اچھا سا گروہ ہو جائے سٹرونگ ہو جائے یہاں کی انوائرمنٹ سے ایڈجسٹ ہو جائے تو یہ پلانٹ ہے اور چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کی خوبصورتی کیسے یہ دیکھیں یہ اس کا لیوز کا پیٹرن ہے اس طرح سے جو ایگلونیما کے شوقین ہیں ان کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کتنا خوبصورت کلر خوبصورت پیٹرن ہے الحمدللہ دس یا گیارہ ایگلونیما کی ورائٹی اس میں جمع ہو چکے انشاءاللہ تھوڑے پلانٹس بڑے ہو جائیں چھوٹے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں پلانٹس بڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد ایک پوری اور ویڈیو بلاؤں گا جس میں میں تمام ایگلونیما کی ورائٹی اب دکھاؤں گا کہ کون کون سی اس وقت میرے پاس جمع ہو چکی ہیں تو یہ پلانٹ ہے جس میں نیا لیف کی نکل رہا ہے یہ نیا لیف نکلنے کے بعد ایک اور جو لیف نکلے گا تو وہ ایک پروپر اس کے گروت کلائے گی یا یہ کلائے جائے گا کہ یہ پلانٹ اس انوارمنٹ سے متاثر ہو چکا ہے اور اب یہ سیٹ ہو گیا اور یہ گروہ ہونا شروع ہو رہا ہے تو یہ ہے پورٹنگ میڈیا بتا رہتا ہوں کیا بنایا ہے اس کے اندر 30% مٹی کا کونٹنٹ ہے اور اس میں بلکہ 20% مٹی کا کونٹنٹ ہے اور 30% اس کے اندر کوکوپیٹ ہے 30% خاد سمجھ لیں خاد اور ورمی کمپوسٹوں کو تھوڑا سا مکس کر کے بنایا باقی ریمیننگ پورشن جو تھا میں نے پمس ڈال لیا پمس اس لئے کیونکہ ایریشن کے لئے اور ڈوینش کے لئے اور تھوڑا بات یہ موشتر بھی ہولڈ کرتے ہیں تو یہ ایک 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 پورٹنگ میڈیا ہے آپ انٹرنیٹ پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو خود اس کی خصوصیات مزید معلوم ہوں گے کئی مرتبہ بتا بھی چکا ہوں کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے سادی مٹی بھی بھی پلانٹس چل جاتے ہیں اس کے بہت سارے نیگٹیف ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں کیونکہ مٹی کمپیکٹ ہو جاتی ہیں مٹی بہت سخت ہو جاتی ہے پانی رکھ جاتا ہے روٹس اچھے طریقے سے نہیں پھیل سکتی روٹس کو ایریشن نہیں ملتی سفوکیشن ہو جاتی ہے اس لئے وہ ریکمینڈیٹ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل بالو مٹی میں لگائیں تو یہ الحمدللہ پلانٹ اپ میرا ریڈی ہو چکا ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالی اس کو کیسے کتنا جلیلی گروہ کرتے ہیں اس کو انڈور پلانٹ رکھنا ہے برائٹ ایریہ میں رکھتے ہیں جس طریقے سے اس وقت اس کی سٹیٹ ہے یہاں پر جو پوزیشن ہے یہاں پر اس کو رکھا جا سکتا ہے دھوپ میں بالکل بھی نہیں رکھا جا سکتا تو میں اس کو اپنے انڈور پلانٹس میں رکھ دوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کی جیسے سے گروہت ہوتی ہے کوئی اگر نہیں ہے اس کا پلانٹ تیار ہوتا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں پلانٹ اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا اس پلانٹ کے بارے میں آپ لوگ بھی اگر جانتے ہوں تو ضرور بتائیے گا خیال لے کے اپنا اللہ حافظ